نمستے آپ سب کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب اچھے ہوں گے اور آج میں آپ کے ساتھ میں ایسے چٹپٹی چٹنی شیئر کرنے والی ہوں جو کافی آسان ہے بنا رہا ہے ہمارے کھانے کو بہت سپائسی اور بہت اچھی بنا دے ہیں اکثر ہم مرچ لیتے وقت کبھی اکسٹرا مرچ لے لیتے ہیں یا پھر ہماری سبزی میں لیتے وقت ہم اسے اکسٹرا خرید لیتے ہیں اور جو رکھی رکھی خراب ہو جاتی ہے تو اس سے اچھا ہے کہ آپ اس کی سپائسی چٹنی بنا لیں جو آپ روز کھانے میں اس کو سواد لے سکتے ہیں آئیے میں اس کی آپ کو ریسپی شیئر کرتی ہوں یہ میری خود کی ریسپی ہے پہلے آپ مرچ کا ڈنٹل اس طرح سے توڑ لیں اور سارے مرچ کا آپ کو اس طرح سے ڈنٹل توڑنا ہے اکثر ہم چھوٹے بچوں کو لیتے ہیں اس وجہ سے آپ اس طرح سے گلپس یا پلاسٹیک کا استعمال کر سکتے ہیں ڈنٹل توڑتے ہوئے تاکہ آپ کے ہری مرچ کا جو پیتا پن ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں نہ آئے کیونکہ ایک کام اگر ہم کرتے ہیں بیچ میں بچوں کو گود لینا ہوتا ہے یا پھر کوئی بھی ایسا کام کرنا ہوتا ہے تو ہم اکثر تیخہ ہونے کے وجہ سے آنکھ مل لیتے ہیں یا پھر فیس میں لگ جانے کی وجہ سے وہ جلتا ہے آپ اس طرح سے پلاسٹیک سے اپنے ہاتھ مرچ کو کور کر سکتے ہیں اب مرچ کو آپ ڈنٹل توڑنے کے بعد اس طرح سے دھو لینا ہے اور دھونے کے بعد اسے بیچ بیچ سے کٹ کر لینا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جب مرچ کو فرائی کریں گے تو آپ کا مرچ جو ہے اڑتے گا نہیں یہ وہ آپ کے فیس پہ نہیں جائے گا یا پھر ایک کھٹنا ہوتا ہے جو ویسا کچھ نہیں ہوگا اس لئے آپ پورے ڈنٹل کو اس طرح سے سارے مرچ کے ڈنٹل کو ہٹانے کے بعد اسے بیچ سے کٹ کر لیں کٹ کرنے کے بعد آپ تھوڑا سا مسترڈ وائل لے کر فرائی پین میں گرم کر لیں جب فرائی پین میں مسترڈ وائل ہمارا گرم ہو جائے ہمارا مسترڈ وائل گرم ہو چکا ہے اور گرم ہونے کے بعد میں نے ساری مرچ کو اس میں ڈال دیا اب ہم اسے اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے جب تک مرچ ہلکی براؤن یا سارے طرف سے بھونی ہوئی نہ ہی دیکھنے لگے تب تک ہم اس کو اچھے طرح سے چلاتے رہیں گے اور اسے اچھے طرح سے بھونتے رہیں گے ہاں دوستو جب آپ اسے بھونے تو بچوں کو آس پاس نہ رہنے دیں کیونکہ مرچ کا تیکھاپن ان کے جھانس لگتا ہے اور اپنا کیچن کا ایکزسٹ فرائی پین میں یا پھر اس وقت میں گھر میں بچے موجود نہ ہوں یا پھر گھر میں زیادہ گیسٹ نہ آئے ہوں تو آپ اس وقت میں اس رسپی کو تیار کر سکتے ہیں تاکہ آپ بچے بھی سیف رہیں اس کے بعد ہم کچھ گارلک لیں گے اور لیمن لیں گے گارلک کو ہم اس طرح سے چھیل کے پوٹ میں ڈال لیں گے تاکہ ہمیں آسانی ہو اس وقت میں جب مرچیں ہمارے فرائی ہو کے ہلکے تھنڈی ہو جائے تو پھر گارلک کو ہمیں گے گارلک لینے کے بعد ہمیں اسے مکسر میں بلینڈ کر لیں گے کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے ملائم سکتے ہیں اور ہمارے لہسون کے کلی ہوتی ہیں وہ کھڑی آیا جاتی ہے اس لئے آپ پہلے لہسون کی کھڑی جو ہے اسے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں اس کے بعد ہمیں ملت گئے اور اس میں نمک ڈال لیں گے موسیقا اٹھ 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 ا بڑھا دیں گے تو اس کا کھٹاپن آ جائے گا یا پھر آپ نیمبو ایکسٹر بڑھا سکتے ہیں آپ اپنے سواد انساری سے تیار کر سکتے ہیں دیکھیں ہماری چٹنی تیار ہے اور یہ